مدرسہ حمیدیہ کلاگھاٹ کے سوجنیے سے آج عظمتی قرآن کانفرنس میں انیس بچوں کی دستار بندی کی گئی اس کانفرنس کی سرپرستی پیرے طریقت حضرت علامہ مولانا سید شمس اللہ جان مصباحی بابو حضور کر رہے تھے مدرسہ حمیدیہ میں پہلی مرتبہ جن بچوں نے قرآن مکمل کر لیا ان کو بابو حضور کے ہاتھوں سے سرپر امام شریف باندھ کر دستار بندی دی گئی اور کمیٹی کی طرف سے سرٹیفکیٹ سند بھی دیا گیا اس موقع پر بہت سارے علماء تشریف لائے جن علماء نے کانفرنس کو سمبودت کیا ان میں مولانا وارس علی مولانا انسار رزا مولانا اختر رزا ماہر ویشالوی مولانا ریحان انجم مفتی فیضان الرحمان سبحانی کے نام قابل ذکر ہے کانفرنس کو سمبودت کرتے ہوئے بابو حضور نے کہا کہ دنیا بھی تعلیم سے پہلے ہر مسلمان کو دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم دینی ضروری ہے تاکہ وہ اچھے بڑے کی پہچان کر سکے ماں باپ کا عدب کرنا سیکھ سکے کھانے پینے کا طریقہ نماز کا طریقہ شریعت کی روشنی ویسے زندگی کیسے گزرنا چاہیے وہ سیکھ لیں منج سنجالن حافظ نیاز زددین نوری کر رہے تھے بلبل دربھنگا ریاض خان قادری حیدرد حیدر رزا خان مولانا امن نواز خان حافظ افراز فیضی حافظ رزوان احمد عزمت رازہ مولانا احمد رزا نیند آتب نات پر کر کانفرنس میں آئے لوگوں کا دل جیت لیا کانفرنس کا آگاز حافظ محمد مزاہد الاسلام نے قرآن پا کی تلاوت سکیا مدرسے کے پرنسپر مولانا اصرف رزا قادری مفتی قطب الدین نسائی مولانا وادیس علی مدرسے کے سیکریٹری سبکت اللہ خان صدر خالیز رزا قادری جاوید انور اویس کریم قاظم خان محمد نیمت اللہ ماسٹر شکیل احمد ماسٹر شوکت علی سماودین خان کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے کئی دنوں سے کافی محنت کیا اور کانفرنس میں آئے علیمہ شہروں کا شکریہ ادا کیا کانفرنس میں کافی سنکھا میں دور درست علماء تشریف لائے اور شہر کے گنمانی ویکتی بھی اپستیت ہوئے بہترین زندگی وہی زندگی جو نماز میں گزر جائے تلاوت میں گزر جائے ذکر آستار میں گزر جائے بندگی میں گزر جائے درود پڑنی میں جو زندگی گزر جائے والدین کے خدمت میں جو زندگی گزر جائے غریبوں کے مدد میں جو زندگی گزر جائے پڑوشیں کے مسلمان کے محبت میں جو زندگی گزر جائے وہ سب سے بہترین زندگی ہے اگر ہم وہ غور کریں گے چاہوں لوگ اس دنیا میں جو آئے ہیں تو آئے کیوں ہیں دنیا کے لئے ہے دولت کے لئے ہے کوٹی اپنگلی کے لئے ہے سمع ذر کے لئے ہے سیاست کے لئے نہیں قرآن حکیم نے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ مستمان تمہارے زندگی دولت کے لئے نہیں کوٹی کے لئے نہیں سمع ذر کے لئے نہیں تمہارے زندگی کس کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی کی وقت نہیں ہے ایک زمانے کے بعد ہماری عداش کے مطابق مدرسہ ہمیں دیا کھلاگٹ میں پہلی مرتبہ انیس بچوں کچھ نصیب بچوں قرآن حکیم جو اللہ کا مقدس کتاب ہے جو اللہ سے قریب کرنے والے کتاب ہے جو دنیا و آخرت کی سرگولنڈی دینے والے کتاب ہے جو رحمت کی کتاب ہے نجات کی کتاب ہے کامیابی کی کتاب ہے سرگولنڈی کی کتاب ہے رحمتوں کی کتاب ہے اس حضیب کتاب ہو اس مقدس کتاب ہو ہماری خوش نصیب بچوں جو نے اپنے سجین ہم حافظ کر لیا اس پر ہم مسلمان کو خوشی ہونا ہی چاہیے آج تو یہ ہونا چاہیے یہاں کے آس پاس کی جگہ نہیں مسلمان دیس سب کو اس معافل میں آنا چاہیے خوشی کا اظہار کرنا ہی چاہیے لیکن ہمارا قوم دن کے معاملے میں قرآن کے معاملے میں شہد کے معاملے میں اتنا جامل ہو چکا ہے اتنا غافل ہو چکا ہے دنیا کے معاملے میں تو یہ ایک والد زمین کے لئے لڑتے لڑتے زندگی ختم ہو جائے گا دنیا کے معاملے میں تجارت کے معاملے میں کاروبار کے معاملے میں سیاست کے معاملے میں آپس میں جگلی کے معاملے میں تو جان دینے کے لئے تیار ہو جائے گا لیکن ہمارے قرآن پر حملہ ہو جائے سریعت پر حملہ ہو جائے جاند و دور کے بات اس کی مریشانی پر ذرا غم کبھی اظہار نہیں ہو رہا اتنا دین سے دور ہو چکا ہے اور نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو زلط کا سامنا کملم پڑی رہا ہے زلط سر جھکا کہ آپ کو چلنے ہی پڑ رہا ہے یہ تو دنیا کی زلط ہے اصل زلط دنیا کے بعد قبر میں جانے کے پاس شروع ہو جائے اصل زلط تو مرنے کے پاس شروع ہو جائے یہ مقلا یہ مکان یہ کورٹی یہ بنگلا یہ دنیا دولت یہ کچھ اس کا مانے والا نہیں قرآن کی عظمت آپ کے دن میں ہوگا تو دنیا میں بھی سر بلند رہے ہیں دنیا میں بھی کامات بڑھ گے دنیا میں بھی سر اٹھا کر چلتے رہے ہیں اور جب قبر میں پہنچ جائے گے یہ قبر کیا بنے گا روزت مریہ حضر جنہ جنت کے بارشوں میں زباق چبل کرتا ہے جب قرآن کی عظمت آپ کے دن میں ہو قرآن کی تلاوت آپ کے زبان میں ہو تو پھر کیا ہوگا دنیا میں بھی رحمت ہوگی دنیا میں بھی برکت ہوگی دنیا میں بھی سر بلندی ہوگی اور جنیا سے رسخت ہو جائے کبر جیسے جگہ میں پہنچ جائیں گے جہاں کوئی اپنیسان ہوترنے کیلئے تیار نہیں تصویل کرنے کیلئے تیار نہیں وہی کا رب کیا بنیا گا جس کے دن میں قرآن کا اصورت ہو زبان پر قرآن کی تلاوت ہو قرآن کی محبت اس کے دن میں ہو حضور کی محبت اس کے دن میں ہو تو کیا ہوگا وہی تو برتیابی نے کہا روزت تو میری یعظم جنہ جنت کے باق چھویس باق چپن کر گیا ہے اگر کیا سب کچھ نہیں ہو رہا ہے ہر قومی ایک اتفاق و اتحاد کا جذبہ ہے اس کے پاس کوئی کتاب نہیں کوئی منصوبا نہیں ہر قوم کے پاس ایک اتفاق ایک اتحاد ہے ایک رہنمہ ایک قائد موجود ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے قوم مسلم ہیں قرآن کی محبت اس کے پاس کوئی صدقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی صدقہ ہے آرزو کا بس یہی سوچ کے قسمت ہے ڈھلی بولوں گا بند کے توہید کے گلشت کی ڈھلی بولوں گا بس یہی سوچ کے قسمت ہے ڈھلی بولوں گا جان سے مارع دا Mitch کو ہے یہی حل برنا تو زیادہ کٹ لوں پھر بھی سارے آلم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں سارے آلم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں سارے آلم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں جو ہے مفلس اسے سلطان کیے بیٹھے ہیں جو ہے مفلس اسے سلطان کیے بیٹھے ہیں جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں نام لیتے ہیں پریشتے بھی عدب سے ان کا نام لیتے ہیں فریشتے بھی عدب سے ان کا